موسیقی السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آئی ہوپ سب چھیک تھاک ہوں گے دوستو آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے کرسپی چکن سٹکس چلیں سٹارٹ کرتے لیکن اس سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جلکہ اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند ہاتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہ میں نے چکن لے لی ہے تقریباً تین سو گرام کے آس پاس ہو گئی ہے اور اس طرح سے میں نے اس کی سٹرپس کٹ لی ہے آپ چاہیں تو اپنے بیوچر سے کروا لیں یا گھر پر کر لیں میں نے یہ گھر پر ہی کیے اب اس کے لئے ہمیں چاہیے دو ٹیبل سپون دہی ایک ٹی سپون جنگر گرلک کا پیسٹ ہاف ٹی سپون سرکہ ہاف ٹی سپون چلی ساوس ایک ٹیبل سپون سویا ساوس ایک ٹیبل سپون کیچپ کیسا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون نمک ہزبے زائکا میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے کیونکہ ساوسیز میں بھی نمک رہتا ہے لال مرچوں کا پاوڈر کوارٹر ٹی سپون آپ اپنے مرضی سے بھی سپائسز کم زیادہ کر سکتے ہیں کوارٹر ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون آئل ٹی ٹی سپون اور بس اس کو مکس کر لیں بس اب چکن کو اس میں ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے اور بس دو سے تین گھنٹوں کے لیے ہم اس کو مرینیٹ کر دیں گے اب ہم لے لیں گے میدہ ایک انڈا اور بریٹ گھنس میدے میں اور انڈے میں تھوڑا تھوڑا نمک ڈالیں گے اور لال مرچوں کا پاوڈر ہم نے اب اسکیورز لینے ہیں اور اسی طرح سے سیووں میں ہم بوٹیاں اور کباب لگاتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو لگا دیں گے اگر دوسری طرف نکل رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس کو سوئی کی طرح سے کرو دیں یہ تھوڑی پتھلی سٹریپ ہے اس طرح ہم سلائی لگاتے ہیں اس طرح سوئی کی طرح پھر رہ دیں گے اس کو اور اس کو سیدھا کر لیں اور دیکھیں یہ میرینیٹ ہونے کے بعد اتنا ایزی اس کے اندر جا رہی ہیں اسکیورز بلکل مکھن کی طرح کوئی برابلم نہیں ہے اور بس اب ہم نے اس کی کوٹنگ سٹارٹ کر دینی ہے سب سے پہلے ہم اس کو میدے میں کوٹ کریں گے پھر انڈے میں اور لاسٹ میں پھر بریڈ کرم بریڈ کرم میں آپ چاہیں تو تل بھی ڈال سکتے ہیں اوپشنل ہے موسیقی 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 اب اس کو دس سے پندرہ منٹ کلیے میں فریزر میں رکھ دوں گی پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیئیم ہاتھ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ایک ایک اسٹک اس کے اندر ڈال دیں گے موسیقی موسیقی ہم کھلیم کھول لکھاں کھل ہے ، میں ت Rowن ڈالتillesیں لےigans پر اور م 종 نمائے کے بات سکے یا سہنے میں تکریباً درس 빠ڑے م ticking لو فلیم پر پکاتے ہوئے اس کو میرے تقریباً تین منٹ ہوئے ہیں اور یہ ایک سائٹ سے گولڈن ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے سائٹ پر لٹ لیں گے اور یہ دوسری سائٹ سے بھی گولڈن ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے دوستو یہ مزیدار سی کرسپی چکن سٹکس بن کر بلکل تیار ہیں دوستو اسے ضرور ٹرائی تیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی جو چلتی ہوں دعا میں یاد اکھیں گے انشاءاللہ پھر لٹ کر آنگی کسی نئی اور مزیدار اسی کے ساتھ اللہ حافظ